امام ترمیدی نے ابواب الاضاحی میں باب باندھا ہے بابن فی الضحیت بیعظباء القرن والعذن کن کٹا یا پھر یہ کہ سینگ ٹوٹا جانور قروان کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ اثر نقل کرتے کہ ان علی قال البقرت عن سبعہ حضرت علی کا یہ اثر ہے ترمیدی کی روایت میں شیخ البانی نے اپنی تحقیق میں اس حدیث کو حسن قرار دیا شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا کہتے ہیں البقرت عن سبعت حضرت علی نے کہا کہ گائے سات لوگوں کی طرف سے زباہ کی جائے گی قلت فین ولدت راوی نے پوچھا اگر وہ جو جانور ہیں ان میں سے کوئی بچہ جن دے قربانی کے لئے آپ نے لے لیا اس کے بعد بچہ جنے اس کے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ہی قربانی میں زباہ کر دو قلت فالعرجاؤ کہا اگر جانور لنگڑا ہو کہا کہ اتنا لنگڑا ہو کہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے قربانی کے جگہ منسق قربانی کے جگہ تو کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علی بات کر رہے ہیں شہر میں جہاں لوگ لے جا کر قربانی کریں شہر کی بات حضرت علی کر رہے ہیں قلت فمکسورت القرن حضرت علی سے میں نے پوچھا کہ سینگ ٹوٹا ہوا یہ حضرت علی کہتے تھے کوئی حرج نہیں حضرت علی کا کیرائی تھی کہتے تھے اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا یا ہمیں حکم دیا گیا اللہ کے نبی نے ہمیں آنکھ اور کان کا جائزہ لینے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جو سینگ کے سلسلے میں چھوٹ دی اس کے لئے دلیل بتائی کہ ہمیں حکم انکاؤ دیا گیا ہے دیکھیں اس روایت میں جو میں جملہ بتانا چاہتا ہوں وہ دو حصے ایک تو البقرہ تو انصبہ حضرت علی کا قول ہے حضرت علی کا اثر ہے جو بتاتا ہے کہ جانور سات لوگوں کی طرف سے گائے سات لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اور باقی حصے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کئی مزید اس لئے کہ اتنا کہنا خود کافی اس لئے کہ سفر کا تذکرہ نہیں ہے حدیبیہ کا ذکر نہیں حجت الودا کا ذکر نہیں نہ کسی اور حج کا ذکر ہے عام مسئلہ حضرت علی بتا رہے ہیں اور دوسر ہے یہ کہ باقی جو مسائل ہیں باقی جو مسائل وہ خود بھی تائید کرتے ہیں کہ یہ حضر کے لئے بھی ہے اور حضر ہی کے لئے بلکہ اصل میں ہیں یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر اس کے بعد آپ کے سامنے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں یہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے